بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سپیشل امتحان کے بارے میں ہے جو بچوں کا میٹرک کا اور ایف ایسی کا ابھی ابھی ریزلٹ آیا ہے کچھ بچے پریشان ہیں جن کے نمبر بہت کم آئے ہیں اور ان کے لیے گورنمنٹ سپیشل امتحان لے رہی ہے نومبر کے انڈ پر تو سب سے پہلے یہ بچوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ سپیشل امتحان کیا ہے سپیشل امتحان کن بچوں کا لیا جائے گا سپیشل امتحان کون کون سی کتاب کا لیا جائے گا اور یعنی اس میں کون کون سی کلاس ہوگی تو ان سوالات کے سارے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا کہ سپیشل امتحان کیا ہے کون کون سے بچے یہ امتحان دے سکتے ہیں اور یہ امتحان کب شروع ہوگا اور اس میں کتنا سلیبس ہوگا تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ اور جوب سے ریلیٹڈ ویڈیو مل سکے تو اس ویڈیو میں میں کچھ پوائنٹس آپ کے کلیئر کروں گا کہ سپیشل امتحان کیا ہے کن بچوں کا لیا جائے گا اور کون کون سی کلاس کا لیا جائے گا اس میں سلیبس کتنا ہوگا کب آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور اس کی ڈیٹ یعنی امتحان کی ڈیٹ کب آئے گی یعنی کتنے دنوں بعد امتحان ہوگا اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سارا پتا چل سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دسویں کلاس کا امتحان ہوگا سپیشل امتحان نائنٹھ کلاس کا نہیں ہوگا نائنٹھ کلاس کے کسی بھی سبجیکٹ کا امتحان نہیں ہوگا دسویں کلاس جو ہے اس کا ہوگا اور جو پیپر فور پیپر پہلے ہوئے تھے ان کا ہی امتحان ہوگا جو بچے جنہوں نے ٹینٹھ کے اینول اگزام میں جو چار پیپر دیئے تھے وہی چار پیپر کا سپیشل امتحان ہوگا اور یہ نومبر کے اینڈ پار یعنی ٹونٹی سیون نومبر کے بعد یہ فور پیپر ہوں گے میٹ رکے اسی طرح ایف ایسی یعنی بارویں کلاس کا امتحان ہوگا فاسٹ ایئر کا نہیں ہوگا جن بچوں نے ایف ایسی کے تین پیپر دیئے تھے وہی تین پیپر اب بھی ان کے ہوں گے سپیشل امتحان کا اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ نومبر اور دسمبر کے فاسٹ ویک میں یہ بچوں سے سپیشل امتحان لیا جائے گا اب بہت سارے بچوں کے یہ ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کون کون سے بچے یہ امتحان دے سکتے ہیں تو نومبر ون جو بچے غیر آذر تھے یعنی جنہوں نے داخلہ ایڈمیشن بھیجا تھا اور امتحان نہیں دیا تھا وہ سپیشل امتحان دے سکتے ہیں اور وہ بچے جو اپنے ریزلٹ سے مطمن نہیں ہیں یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے اچھے مارکس نہیں آئے ہیں تو وہ بچے بھی سپیشل امتحان دے سکتے ہیں یعنی اپنے نمبر امپروو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک دو دنوں میں بورڈز کی جو ڈیفرنٹ بورڈز ہیں لاہور بورڈ فیصلہ باد جتنے بھی پنجاب کے بورڈز ہیں ان کی جو سائٹ ہے اس پر آن لائن فارم آ جائے گا وہ آپ آن لائن فارم فیل کریں گے اور اس کے ساتھ چلان فارم ہوگا فیس فارم ہوگا جو آپ بینک میں سممٹ کروائیں گے اور وہ فارم آپ ٹی سیس کریں گے تو اس کے آپ کا امیشن جو ہے نا وہ سپیشل امتحان کے لئے ہو جائے گا تو دو تین چار دنوں کے اندر اندر بورڈ کی جو افیشل سائٹ ہے اس پر یہ فارم آ جائے گا سپیشل امتحان کے لئے وہ آپ فیل کر کے سپیشل امتحان دے سکتے ہیں اور ایک بات یہ بھی کلیر ہے کہ سپیشل امتحان جو ہوگا آپ کا وہ جو سمارٹ سلیبس آپ لوگوں نے پہلے پڑا ہے اسی سمارٹ سلیبس سے یہ امتحان لیا جائے گا یعنی یہ فول سلیبس کا امتحان نہیں ہوگا بلکہ جو گورمنٹ آف پنجاب نے شارٹ سلیبس کیا ہے اسی شارٹ سلیبس میں سے آپ کا یہ امتحان لیا جائے گا اور وہ میٹرک کی چار بکس ہیں اور ایف ایسی کی تھیری ہیں تو انہی میں سے آپ کا پیپر لیا جائے گا تقریباً پنتالیس سے پچاس دن کے بعد یہ آپ کا امتحان لیا جائے گا وہ بچے جو غیر آذر تھے یا وہ بچے جو اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں ان کا یہ لیا جائے گا تو جو بچے غیر آذر ہیں وہ اپنی اچھی تیاری کریں اور سپیشل امتحان میں ایسا لیں اور جو بچے اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں وہ بھی دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں اور اپنے نمبر جو ہیں وہ امپروو کر سکتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دوبارہ تقریباً پچاس دن ان کے پاس ہوں گے کہ وہ اچھی تیاری کریں سمارٹ سلیبس میں اور اچھے نمبر لے سکیں اور مزید لیٹسٹ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ جوب سے ریلیٹڈ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہار نیوز ملے اور آپ کو جوب سے ریلیٹڈ ہار نیوز ملے اور انگلیش لینگوئیڈ سے ریلیٹڈ بھی اس چینل پر ویڈیو آپ کو ملیں گی